اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیرید سے ہوں گے آج میرے پاس موبائل ہے یہ سمسنگ کا جے فائیو ہے جے فائیو ہنڈرڈ اس میں پروبلم ہے یہ فولی شورٹ ہے فولی ڈیڈ کنڈیشن میں ہے تو پہلے بھی کسی بھائی نے اس کو چیک کی ہے اور چیک کرنے کے بعد اب میرے پاس آیا ہے اور میں نے اسے چیک کی ہے اور آج میں اسے ٹھیک کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو بتاؤں گا آپ فولی ڈیڈ سیٹ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے اور آپ ایسے ہی رپیرنگ سیکھتے رہے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بیٹری کو پر ٹیپ لگائی گی ہے تاکہ موبائل کو کوئی پرابلم نہ بنے اور نہ ہی بیٹری کو بنے چل دن میں جلدی سے سے اوپن کر لیتا ہوں موبائل کو میں نے رنگ سے ریموو کر لیا ہے اب اس کے مدربورڈ کو ریموو کر دیں مدربورڈ کو بھی میں نے ریموو کر لیا رنگ سے سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو اس کو ڈی سی سپلائی سے کنیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کس اس پرابلم میں اور اس میں کیا پروبلم ہے ڈی سی کا میٹر بھی آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا جب بھی موبائل سے ڈی سی کنیکٹ کرتے ہیں تو ڈی سی کا میٹر ہوتا ہے وہ زیرو زیرو ہو جاتا ہے تو اس طرح سے شورٹنگ کا پتہ نہیں چلے گا جو ڈی سی کا اپرٹ دی لیتے ہوئے کم کر کر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جو ڈی سی کنیکٹ کر دیکھتے ہیں ڈی سی کنیکٹ کر دیکھتا ہے اب اس پر چیک کرتے ہیں ڈو پنٹ فور پر سیٹ کیے تو پونے دو امپیر کا خرچہ کرنے لگا آپ دیکھتے ہیں کون سا ایسی شارٹ ہے یہ آئی سی بہت زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے جو چارجنگ آئی سی پلاس ڈی سی تو ڈی سی کنورڈر آئی سی تو اس پر جو بروزے کی سموک ہوتی وہ لگا لینی ہے جیسے میں لگا رہا ہوں ایسی سیم لگانی ہے تاکہ شارٹنگ کا بہ آسانی پتہ جال سکے شارٹنگ کہاں پہ ہے اور کون سٹی شارٹ ہے کپسٹر ہے یا آئی سی ہے جو بھی ہے سموک میں نے اچھے سے لگا دیا سپلائی کو کنیکٹ کرتے ہیں ڈی سی سپلائی کو ولٹج میرے وہیں ہیں 2.4 پہ تو دیکھتے ہیں کون سی چیز ہیٹ ہوتی ہے آئی سیک پروبلم ہے یا کوئی اور پروبلم ہے میں کنیکٹ کر کے آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں نزدیک کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں سپلائی پہ جب بھی موبائل کنیکٹ کیا تو یہ جو چارجنگ آئی سی پلاس ڈی سی ٹو ڈی سکنولٹر آئی سی جو وہ اس سے سموک ہٹ کی مطلب کہ یہ ہوا یہ ڈی سی ٹو ڈی سکنولٹر آئی سی خراب ہے یہی فل شورٹ ہے اس کی وجہ سے موبائل آن نہیں ہو رہا تو جلدی سے اسے میں ریپلیس کر لاتا ہوں سب سے پہلے کیمبراز کو ریموو کر لیں تاکہ ہیٹ کی وجہ سے کیمراز خراب نہ ہو جائیں اب میں اس کا آئی سی ریموو کر لیتا ہوں ٹورو ڈی سایڈی ہموں میں سمائے کیا ہے اگر آپ ہرکی سی آئی سی کو پر پیسٹ لگا لیے پیسٹ لگانے کسی بھائی نے پہلے بھی اسے ریموو کر کے دوبارہ لگا ہے اور ٹھیک نہ لگنے کی وجہ سے یہ پروبلم میں ہے موبائل یہ دیکھ سکتے ہیں اسے کو میں نے ریموو کر دی ہے اب میرے پاس جو نیو آئی سی وہ تو ہے نہیں میں کسی اور بورڈ سے نکالوں گا اور ادھر لگاؤں گا میرے پاس ایک اور مدربورڈ پڑا ہے جو نیچے سے ڈیمج ہے اور باقی سا بکے ٹھیک طرح سے ورک کرتا ہے تو اس سے میں اسی نکالوں گا اور جان لگاؤں گا تو میں سب سے پہلے یہ کلین کر لیتا ہوں تو چلیں میں آپ دوستوں کو وہ جو مدربورڈ ہے وہ بھی دکھا جتا ہوں کہاں سے جس سے آئی سی ریموو کرنا ہے یہ ہے ایک میرے پاس مدربورڈ یہ نیچے والی سائیڈ سے ڈیمج ہے اور باقی سب اوکے ہے ایک دفعہ میں آپ دوستوں کو چیک کروا دیتا ہوں یہ مدربورڈ اوکے ورک کر رہا یا نہیں کر رہا جے والا موڈل جو جے فائیو ہے یہ موبائل ڈی سی ٹو ڈی سی کنورٹر آئی سی یہ والا تقریبا یہ اتارنے کے بعد موبائل ہمارا ورک کرتا ہے اور چارجنگ نہیں ہوتا اور جو دوسرے موبائل ہوتے ہیں جیسے جیسے پرائیم ہے اور جیسے ہم نے وہ موبائل کا آئی سی ریموو کرنے کے بعد موبائل فلی بند ہو جاتا ہے وہ موبائل آن نہیں ہوتا تو یہ موبائل اس ٹائم جو میں نے بورڈ نیچے رکھا ہوا ہے اس کا آئی سی جس کا میں نے ریموو کیا ہے وہ آن کنڈیشن میں آئی اس ٹائم تو یہ بھلا جو میرے پاس مدربورڈ ڈیمج پڑا میں یہ چیک کروا دیتا ہوں یہ آن ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ دیکھ سکتے ہیں فولی آن بورڈ ہے اس کا اسی میں نے نکالنا ہے اور جو نیچے میرے پاس بورڈ سٹینڈ کو پر پڑا ہے اس پر لگانا ہے دوستو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے پٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے تو دیکھ سکتے ہیں موبیل ہمارا آن ہو چکا ہے اس کے والپپر کو میں نے ریموو کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں فولی آن کنڈیشن میں موبیل ہے یہ اس کا نیچے والا حصہ جو ڈیمج ہے دیکھ سکتے ہیں یہ والا حصہ جو اس کا ڈیمج ہے اور اس کا ایسی میں ریموو کر کے اب وہاں لگاتا ہوں اس بورڈ پہ اور پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہ والا اس کا ایسی ہے ڈیسی ٹو ڈیسٹک انورٹر اور پلاس چارجنگ ایسی ہمیں اسے جلدی سے ریموو کر لیتا ہوں سب سے پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی پیسٹ لگانی ہوگی ہمیں اس کی شکریتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو آئی سی ہے میں نے ریموو کر لیا میں آپ دوستوں کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں آئی سی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی سی ہے جو اب میں نے ریموو کی ہے اور اب جلدی سے میں ری بول کر لیتا ہوں داکہ دوبارہ لگانے کے قابل ہو جائے اور دوبارہ اچھی طرح سے لگ جائے یہ میرے پاس ایک ٹینس پلیٹ ہے تو میرے پاس اس کا جو موڈل نمبر بہت موجود نہیں ہے اس کی یونیورسل ٹیپ میں میں اسے ری بول کروں گا ایک ہنپ سے موڈلنے کے پاس اس کے اوپر لگا لینی ٹیپ ایک ہنپ سے کھنا ڈیٹ کریں ایک ہنپ سے موڈلنے کے ٹینس پلیٹم ٹیپ لگانے کے بعد اس کے اوپر لگانی ہے پی پی ڈی بیسٹ اور آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں کیسے لگانے ہیں یہ ہے پی پی ڈی پیسٹ مکانک کی یہ لگا لنی ہے اوپر اچھی طرح سے اوپر سے پریس کرنا ہے تاکہ جتنے ببل ہیں وہاں پہ جو اچھی طرح سے پیسٹ ہے وہ پر جائے اور بعد میں اچھی طرح سے سیم سیم ایک سائز کے بیسٹ ببل بن جائیں تو میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے ببل کیسے بنیں گے اور کیسے نظر آئیں گے یہ دے سکتے ہیں پیسٹ سب میں جا چکی ہے جتنے بھی ببل تھے ببل کے کتنے سراخ تھے سب میں پیسٹ جا چکی ہے پیٹی شو پیپر سے اوپر سے ساف کر دینا اور اب اسے ہیڑ دے دینی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ببل ہمارے تیار ہو چکے ہیں جب میں اسے ٹیپ سے نکال کے آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں اس کے ببل کیسے بنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے ببل تیار ہو چکے ہیں ہم اسے ایک دفعہ واش کر لیتا ہوں اور پھر اسے پیسٹ لگا کے دوبارہ سے ہیڑ کرنا ہے موسیقی یہ دیکھ سکتے ہیں اب ایک دفعہ پیسٹ لگا کے اسے دوبارہ سے پھر ہیٹ کر دینا یہ پیسٹ ہے یہ اسی کے اوپر میں نے لگا دی ہے اب جو نیچے والا پیڈ ہے وہ خراب نہ ہو جائے اسے کے لیے نیچے کوئی چیز رکھ لی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے تیار ہو چکے ہمارے ببل سے ری بول ہو چکے ہیں اب اسے آئی سے کو جلدی سے ہم لگا لیتے ہیں اب مدربورڈ میں اسے جلدی سے لگا لیتے ہیں موسیقی 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 اگر آپ کو ملتے ہیں اگر آپ کو اسے کو سیدھا رکھنا ہے تاکہ جو نیچے والے ببل ہیں وہ ہفاس میں نہ اٹیچ ہو جائیں ہمیں تو پھر یہ اسی شارٹ ہو جائے گی ہیٹ کو کم رکھنا ہے تاکہ اس کی وجہ سے دوسری جو ہماری ایم ایم سی ہوتی ہے ہمارا سی پی ہوتا ہے اس کو ہیٹ نہ لگے اور وہ خراب نہ ہو جائے ہیسی ہمارا تقریباً ٹھیک طرح سے لگ چکا ہے ہمیں جو سٹینڈ ہوتا ہے اس سے بورڈ کو ریموو کر لیا ریموو کرنے کے بعد اسے واش کار لینا تاکہ جو ایکسٹر پیسٹ ہوتی وہ نکل جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آئی سی بہت ہی اچھے طریقے سے لگ چکی ہے آپ میں سے چیک کرتا ہوں سپلائی میں اور ابھی یہ کوئی خرچہ نہیں کار رہا کوئی شورٹ نہیں ہے بالکل اوکے موبائل ہے یہ دی سی سپلائی کے میٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل آن ہو رہا ہے مجھے دیکھ سکتے ہیں موبائل ہمارا آن ہو چکے ہیں موسیقی دیکھ سکتے ہیں دوستو موبائل ہمارا پوری طرح سے آن ہو چکے ہیں اس میں اسی آئی سی کی پروپلم تھی وہ آئی سی ریپلیس کرنے کے بعد ہماری پروپلم میں پوری طرح سے سال ہو چکی ہے یہ فولی شورٹ کنڈیشن میں تھا فولی ڈیڈ موبائل تھا دوستو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نہیں ہونے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستو کو بہ آسانی ملتا رہے ہیں 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 یہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ٹنگ اس کی پوری طرح سے فنش ہو چکی ہے اور یہ موبائل پوری طرح سے اوکے ہو چکے اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے جو بھی ہماری پروبلم تھی اسی جو ڈی سی ٹو ڈی سی کنورٹر آئیس ہی اس کی تھی ایک دفع میں آپ دوستوں کو مدربورڈ نکال کے دکھا دیتا ہوں جو میں نے اسی ریپلیس کیا اور دوسرا دوسرا والا بورڈ بھی دکھا دیتا ہوں جس سے میں نے ایسی نکال کے جس پہ لگایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں جو ڈیمج بورڈ وہاں سے میں نے ایسی اٹھایا اور جو اوکے بورڈ وہاں پہ لگا دیا